آدھا میں ہوں اشتر فلی بستوی حاضر ہوں لے کر آج کی اہم خبریں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر اسم ایناسی میں گڑبڑی کے عارف میں پور سنجوجک پرتیک ہجیلہ کے خلاف شکایت درج اترکھن سرکار گو ہائی کورٹ کی فٹکار کہا یہ مت کہیے کہ یہاں پر رام راج ہے بریشتر اصدودین اویسی کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے دلی میں ایم سی ڈی چناؤ لڑنے کا کیا اعلان پردیش ادھیکش کلیم الحفیظ نے ایم پی امتیاز جلیر کے ساتھ کی پریس کانفرنس ڈیجیٹل پرپلیسنس ایسوشییشن نے کیا نئے آئی ایٹی نیموں کے خلاف مقدمہ اب آتے ہیں دراشتی خبروں کی طرف مسلم پریوار کی حتیہ کے بعد ہیٹی سپیچ پر سخت ہوا کناڑا آگے بڑھنے سے پہلے آئیے لیتے ہیں کامورشیل بریک لیمرا کمپنی کا حسنی یوسوف فیس پیک وکریم قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کیا گیا حسنی یوسوف فیس پیک وکریم آپ کے چہرے کو کیل محاسوں چہرے کی جھوڑیوں آنکھوں کے نیچے کالی نشان کو دور کرتا ہے چہرے کو خوبصورت ملائم اور نکھارتا ہے حسنی یوسوف فیس پیک وکریم ہر جگہ دستیاب ہے بریک کے بعد اب خبریں تفصیل سے غیر سرکاری سنگٹن اصم پبلک ورس نے راج کے پور انرسی سنجوجک پرتیق حجیلہ اور ان کے خلاف انرسی میں گڑھولی کرنے کے آروپ میں سی آئی ڈی میں شکایت درج کرائی ہے اے پی ڈیبلو کا آروپ ہے کہ حجیلہ اور ان نے دستاویز میں کثیت عوید پروازیوں کے نام بھی جوڑے ہیں اچھتم نیالے نے اے پی ڈیبلو دورہ یچکا دائر کرنے کے بعد انرسی اپڈیٹ کرنے کا نرل لیا تھا حجیلہ اصم مکھالہ کے انیس سو پنچاند میں بیچ کے آئی ایس ادھکاری ہیں اور انہیں اچھتم نیالے نے ان کو دوہدار تیرہ میں راج کائنا سے سنجوجک نیوک کیا تھا اترکھنڈ ہائی کورٹ نے پردیش سرکار کو فٹکار لگائی ہے ہائی کورٹ نے سرکار سے کہا ہے کہ کورونا کی تیسری لہرس کو لے کر تیاریوں کے بارے میں ہمیں بتائیں ساتھی کہا ہے کہ آپ نے جو پربند گئے ہیں وہ کافی نہیں ہے دراصل اترکھنڈ میں اپریل اور مائی کے مہینے میں اچانک کورونا کی رفتار تیز ہو گئی تھی جس سے ہزاروں لوگ سنکرمت ہوئے تھے اور کئیوں کی موت ہو گئی تھی اب تیسری لہر میں پہلے سرکار کی تیاریوں کو لے کر ہائی کورٹ میں ایک یاچکہ دائر کی گئی تھی جس پر سنوائی کرتے ہوئے ہائی کورٹ نے راج کے ہیلتھ سیکریٹی امیت نیگین سے کہا کہ آپ بچوں کو ایسے مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے آپ نے جو انتظام کیا ہیں وہ ناکافی ہیں راہ دانی دلی میں کارپوریشن کا چناؤں قریب آتے ہیں سیاسی حل جلد تیز ہو گئی ہے سانسد اصدودین ویزک کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے آج پردیش کا ریالہ میں آئیوجیت پریس کانفرنس میں دلی نگر نگم چناؤں قورے دمخم سے لڑنے کا اعلان کیا پردیش ادھش کلیم الحفیظ اور پارٹی کے اورنگ آباد ایم پی امتیاز جلیل نے میڈیا کو سنبودت کیا جو کمزور تھے مظلوم تھے سنکھک تھے یا دلیت تھے یا غریب تھے یا 17 کلونیوں میں رہتے تھے ان تققوں کے ساتھ عام آتی پارٹی کا بھی رویہ اچھا نہیں رہا جہاں تک ان کی نمائش کا سوال ہے تو یہ حضرت نمائش میں کانگریز اور بی جی تی سے بھی جا کے دکھئے اور انہوں نے بینہ کام کیے اتنے اپنے کرنگر چھپا دیئے اتنی باتیں کر دیئے کہ لوگ سکھ کے باتوں میں آ گئے اور گھمرا ہو گئے جب میڈیا والے ہم سے ہماری ناکامیوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں جنہاں کامیاں ہوتے ہیں تو اس کا ذکر ہی نہیں کیا جاتا ہم بیہار میں گئے تھے بیہار میں پہتی مرتبہ ہمیں ناکامیوں کی نہیں گئی تھی اس کے بعد جب ہم لگا دار پانچ سال محنت کیے تو ہم وہاں پر پانچ سیدھے بیہار کے اندر جیتے ہیں یہ بات بلکل صحیح ہے کہ پشن مدار کے اندر جتری طاقت کے ساتھ لڑنا چاہیے تھا اتری طاقت کے ساتھ ہم اس لیے نہیں وہاں پر لڑ پائے تھے یہ پورے الیکشن کے دور کے اندر اگر سب سے زیادہ کوئی ذمہ دارانہ دلیتے سے وہاں پر الیکشن لڑے تھے تو عزت مام جناب مولی صاحب تھے عمیر شاہ صاحب تھے اور بھارتی جنتر پاٹی تھی جنہوں نے پورے دیش کو پورے ملک کو یہ کہا تھا کہ تم دھر میں جا کر بیٹھو اب آتے ہیں تراشتری خبروں کی طرف کناڈا ان دنوں انٹرنیٹ پر پوسٹ کی جانے والی ہیٹ سپیچ کو ایک اپراد بنانے کے یوجنا پر کام کر رہا ہے قانون میں سنسودھن کا پرستاو تیار کیا گیا ہے کناڈا کی سرکار نے اپرادھک اور مانادیوکار سے جڑے قانونوں میں بدلاؤ کا پرستاو پیش کیا ہے یہ پرستاو تب آیا ہے جب ایک مسلم پریوار کو ٹرک سے کچل دیے جانے کی گھٹنا کے زخم ابھی تازہ ہیں اسی مہینے ہوئی ایک گھٹنا میں ایک بیس ورسیہ یوک نے اپنے ٹرک سے ایک مسلم پریوار کو کچل دیا تھا آروپی یوگ پر ہتیا اور آتنکواد کا مقدمہ درج کیا گیا ہے یہ لگ بک سبھی بڑی میڈیا کمپنیوں نے نئے آئی ٹی نیمو کے خلاف مدراز ہائی کورٹ میں مقدمہ کر دیا ہے یہ مقدمہ ڈیجنل نیوز پبلیسرز ایسوسییشن کی طرف سے کیا گیا ہے اسی آچکہ پر ہائی کورٹ نے کیندری آئی ٹی منترالہ اور سوچنا منترالہ کو نوٹس بھی جاری کیا ہے دونوں منترالہوں کو پندرہ دنوں کے اندر اپنا جواب دینے کیلئے کہا گیا ہے خبریں ختم ہی ہیں اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیچ کو لائک کریں